راز دنی کرنوالا یوہارِ بون اللہ و رسولہ اللہ تے اللہ دے رسول نال لڑائی کرنوالا شرک جیسا فساد کرنوالا بدد جیسا فساد کرنوالا حق والیاں دی مخالفت کر کے فساد کرنوالا اللہ فرمان دے اللہ اللہ زین تابو جے گر سچے دل نال اپنا او دل اللہ بھانڈا سدہ وطوی جے چکرے تو اللہ کریم فرمان دے اصلا وطوی دے نال راضی ہوں انواستے تیار کڑے اللہ ہر کہنے دے اللہ کوئی نا کوئی راہ دے چھوڑا ہے بندیانو بے ٹھیک ہے یار کوئی گال نہیں جرم انسان کو لہن دن راہ زن نہیں ہون دن یہ سارے جرم ہون دن مگر اللہ فرمایا توجہ کر رہا ہے مسئلہ اللہ اور سمجھائیں دا پہ ہے اللہ فرما دے اللہ اللہ نے تابو من قبل ان تقدرو علیہم اللہ انہ دی توبہ تاک کس وقت تے توبہ ہے تاں آخر توں جو آپا دے ایک حقوق اللہ دو جا حقوق العباد ایک بندیاں دا ہاکے تے ایک اللہ دا ہاکے تے جی اگر پروں دا ہاں بندے وی قتل کر کے آن دا پہ ہے لوگاں دا مال وی لٹ کے آن دا پہ ہے تو اگو آدھیں اللہ اللہ زینہ تابو والا پچھلیاں دا کے حال بڑھ سی اللہ سہیاں اللہ فرما دے زرہ کھلو ونیا ہے مسئلہ تا سمجھ گی نو زرہ سبر تا کرو مسئلہ سنو نا اللہ اگو آدھا کے اللہ کریم نے قید لگا دیتی انہ دی توبہ دی اللہ کریم فرما دے من قابل آن تاک دیرو اے اس وقت انہ دی توبہ منظور ہے اے اس وقت منظور ہے کہ جدا اس حال کھلو گائے ودے ہون چوری ڈھکیٹی کرن تے بندیاں اجناتا کنہ کو پکڑیا نہ ہووے بندیاں پکڑا گرفتاری کھلو پہلے اس وقت اگر توبہ کر کے بیٹن آپ نے ہتھیار سٹی بیٹن تا اللہ کریم فرما دے اے حد نا جڑی انتا انہ تے ساکے تو سگدین تے جی اگر اوہ رہا زنی بھی کر کے آن دے پہن قتل تے ڈھکیٹیاں بھی کر کے آن دے پہن اوہ انہ دا جورم کدے مافو سگدہ کوئی نہیں کیوں کہ اے میں اللہ کریم دی حد نو تروڑ کے پیان دے آن تے اللہ کریم فرما دے میں دھاڑوی تو ساں بندیاں دی کیتی تو آڈا چونکے اما خراب کیتی کھڑے آن تو آڈا جیونا حرام کیتی کھڑے آن تو آڈا سکون خراب چونکے کیتی کھڑو تے آن اس واسطے میں اللہ کریم نے سزا بیان فرما دی تیئے کہ جب تک انہ نو اے سزا نہ دے سو اتنے تک دین دا جورم مافو سگدہ کوئی نہیں صرف تو آڈی وجہ تو اللہ فرما دین دا دا جورم مافو ہاں پکڑی من کولو پہلے تو ساں جاں پکڑا تو انہ پکڑی من کولو پہلے سوٹیاں سٹی بیٹھے تو انہ سچے دل نال توبہ کیتی بیٹھے گورنمنٹ پچھے لگی و دیئے کہ فلانے چور نو پکڑوا فلانے ڈکیٹ نو پکڑوا تو ساں جنگل دی اندر بائے کہ سوٹیاں سٹکے آپ نے اللہ نال یاری لئی بیٹھے ہو تو آگوں اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرا پاک پیغمبر فالمو ان اللہ غفور الرحیم مگر انہوں نے نپن کولو سوٹیاں پہلے وہ کتی بیٹھے ہوئے ہیں سٹی بیٹھے ہوئے ہیں چوری کرے ہیں دے ہو جلے نفیج گھنٹا کیٹی مرے ہیں دے تو والو حادثا کہت او بدلہ حقوق العباد اللہ گھنسی کیونکہ بندہ قتل کیتا نے نا مال لٹھا نے امن آما خراب کیتا نے اس ہو جا تو کر کے اللہ پاک فرما دے او بدلہ انہوں چکاونا پوسی کوئی گل سمجھا گئے کہ نہیں سمجھا گئے ہونہ کون دیکھو تو جو ہے اللہ دے ہو بند دے پوتر بنو چوریاں چھوڑ دے ہو ڈکیٹیاں بھی چھوڑ دے ہو ہاو تھا انہوں میں ہی کام دسے اوہ تو ساں کرو ہر چیز اللہ پاک فرما دے بین منگی مطن وطا فرما دے ساں اچھا اللہ نے پھر شرط بھی تھا ایمان داران دی لگائی اللہ کریم فرما دے ایمان دارو ڈرو تا صرف قائندے کولو ڈرو میں تو انہوں اگے بھی یہ مسئلہ سمجھائیں دا رائے گیاں اللہ کریم دے ذات دی قسم کر کے آدھے اللہ دا قرآن کہ جس سینے دے اندر اللہ دا در موجود ہے اگر ست دروازیاں دے اندر باندھ بھی کھلو تا اللہ دا حیاء سینے وچھ رکھی گڑا ہے تے جے اگر اللہ دا دارو سینے وچھ کوئی نہیں تو والا اللہ کریم فرما دے اندھی مرضی ہوندی ہے جی میں او بندہ کریں دے ازا فاتق الحیاء ففالما شیطا جہن دے وچھو حیاء تے شرم نکل ونی اللہ دا رسولہ دے والو دی اپنی مرضی ہوندی ہے جس طریقے نال ودہ کام کریں دے تو ان اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ اللہ زین آمنتا کل او ایمان دارو اللہ کریم دا دارو سینے وچھ رکھو کہیں دا دارو سینے وچھ رکھو اس طریقے نار رکھو چھوٹے جی مثال کھنا چھوڑا اللہ دے پاک اللہ حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیان فرمایدیان اوہ نا دے ودہ یاد نال کرنی چاہیے دیا نا آدیان کے ہیک بندہ چرخے ودہ وچھے اندائی چرخے اوہ سنو ستہ منزلہ تو سیزادی آواز رتیس کہ اے بھولا توں کی دے چرخے ودہ وچھے انہا اتنا سونا جوان ہو کے آئی تھا ساڑے نال رہو جیڑیاں ساڑیاں ساڑے عمال انہ دے مطابق عمل تو چا کر یعنی آکے بد فیلی کرو سیزادیاں دیئے میرے دے نال با شہزادی چاہ سمجھو اتنا کو جو میں تینو مال دے ونائے کہ تیریاں ستہ نسلہ تاکوی خان دیا رہا سنواتوی تیرے کولو مکن وچھے کوئی نئی آونا جیڑے ویلے ڈٹھے سجو تلے وی تالے بندن اتلی ستہ منزلہ دے اتمایا کھلو تا میرا نکرن دہور رہا موجود کوئی نئی آخر کار انہ ملکانی کو آکھن لگا ایوے کرو نہ سوچو کہ نہیں بیت الخلال لیٹرین وغیرہ بھی ہے کہ کوئی نا انہا کہانال موجود ہے جس وقت حبیب نجار یعنی اوہ درخان چرخے ویچن والا بندہ جس وقت اس بیت الخلال لیٹرین دے اندر وڑ دے جتنا بھی گاند بلان تے غلازت ہوں دیئے ساری اپنے وجود دے اتما لکے سامنے آوئیں دے اس وقت تو با شہزادی آکھن لگیئے تاکہ نہیں پاگل تے مجنون آخر کار ہوا سے نفسوس اتنا زلیل کیتے اپنیا نکرانیا نو حکم دیتے کہ نو ونجو نوا دوا کے گھننا جوئی نوی دھوئی جکیو درخانان دے اگے نالوی زیادہ حسن اللہ کریم دا دوبالہ کردین دے کیونکہ اگے تا سفر دی میل کچھ آل دے تھا کاؤٹا دے نال شراب ہو رہی غلازتوی مل لیوسوس حرام کاری دے بچن کو لو کیوں کھڑا بچ دے جو اللہ فرما دے اتاک اللہ سینے دے اندر گر ڈر رکھی کھڑے تا ہیک میں اللہ دی زات دا رکھی کھلائی اگر ڈر نہ ہوں تو اس تا بدکاری کار چھوڑے آنا بچہ تاں کھڑے جو سینے دے اندر ڈر اللہ دا رکھی کھڑے دوبارہ واتو سنو ام آدم جر نوا دوئی کیا واتا دے گا ہیک وار میں وال دوبارہ بیت الخلاش ون جانڈو ایندہ مئی ہو جائیں کئی حرکت نہیں کریں اجازت مل گئی اس سات مہارت منزل لاندھو تو کھڑو کہ اس بندے نے دھراک دیتا ہے آدھے اللہ پاک اس کام کو لو تمہیں نوہ موت چنگی ہے میرا اللہ پاک میں تیری رضا واسد اتاک اللہ چونکہ تیرا در میرے ہاں دے ویچ غالے بایا کھلا ہے غالے بایا تاں دھراک جیڑے ویلے دھراک دیتا ہے اس ستہ منزلہ تو تلے ڈھاندہ ہے گھاروان کی اپنی بیوی جس وقت حال دیندہ تیاد ہے جس وقت میں بچہ میں اللہ دی زاد دی قصہ میں جی روے لے تلے آیا میں انہوں انہوں ملوم ہوندہ ہے کہ کوئی چیز جس پرناتے لے آکے میں انہوں تلے راکھ دیتا ہے وجہ کی ہے جو اللہ کریم اس واسدے مسئلہ سمجھاونا چاہندہ ہے ضروری نہیں کہ کوئی اولیاء اللہ دا اللہ نال رشتہ ہوندہ ہے اللہ کریم فرما دے ہر ایک بندے نو حق حاصلے کہ میرے قرب جوار دے اندر اگر آمنا چاندہ ہے تو اللہ کریم فرما دے یا ایوہ اللہ زین آمنو اتاک اللہ اپنے سینے دے اندر در رکھتا کیڑی ذات در رکھتا اگر آگلی آئے دے اندر اللہ کریم فرمایا وابتغو الیہ الوسیلتا الیہ ال وسیلتا ہے جو اے وسیلتا قرآن اچھ آ نہیں گیا قرآن اچھ تا وسیلتا آیا کھڑا ہوں اسا تا وہاں بھی فسے ہیں کہ نہیں فسے اسا ڈاٹ لئیو دے ہیں او نا بریلویانو کہ وسیلتا شسیلتا اللہ پاک فرما دے وابتغو الیہ الوسیلتا او ایمان دارو تلاش کرو وسیلتا ہون ڈس بہو سلطان کو وسیلتا بناو یا سیمن شریف کو بناو یا سخی سرور کو وسیلتا بناو ڈس ہو جو کئی نو وسیلتا بناو اللہ جوا دے وابتغو الیہ الوسیلتا وسیلتا تلاش کرو میرے پاک پیغمبر یہ تو ان قرآن دے آیا تھے نا اللہ دے بندے وقت تُسا کوڑے ہو کے نہیں او سچن اللہ نال اے وی نیا کیا جو یا ایوہ الناس جی موڑو بھی سچے نو اے دھا وقت دیکھو مزے دی گالے جو اللہ کریم نال فرمائندہ بے کہ یا ایوہ الناس وی نسا کیا اللہ دے یا ایوہ الناس وی نا منتق اللہ وابتہو اوہ الیہ الوسیلتا وسیلتا تلاش کرو میرے پاک پیغمبر اچھا جیڑے وی لے وسیلتا تلاش کرے سو ہوا لگوں کے تھی سی اے وسیلتا پتہ ہی نہیں ہے جیڑے لوگ وسیلتا سڈین دن یار فلانے باب دا واسدائی فلانے پیر دی درویہی فلانے دا واسدائی اسنو اوکے آخری دن وسیلتا یعنی اسا انو اللہ دے کے کیتا ہے قریب کیتا ہے حالانکہ قرآن پاک دے اندر وسیلتا مانا اللہ کریم نے جیڑا کیتا ہے اس دے پاسے مولوی بلکل گیا ہوئی نہیں مولوی کو پتہ ہوئی لگا کوئی نہیں اصل دے اندر وسیلتا مانا ہی ہوندھا ہے اللہ کریم فرما دے اگر میرا قرب جوار چاندے ہو تے وسیلتا مانا ہی ہی ہوندھا ہے کہ اللہ دے زیادہ قریب ہونا وات اللہ کریم فرما دے اوہ امر بل معروف چکرو تے نہین المنکر چکرو نیکیاں لے پاسے بھاج بھاج کے کرنا کام شروع کر دے ہو تے انہاں برائیاں کو روکوانیوں اسے دے نا وسیلہ ہوندھا ہے انہیں تاعت کرنا فرائزات دے اوہ تے عمل کرنا واجبات دے اوہ تے عمل کرنا سننوہ آکے پورا کرنا اسے چیز دے نا وسیلہ ہوندھا ہے اگر میرا اللہ کریم نے سابتوں وڈی وسیلے دے جیڑی شرط لگائیے ان دے جیڑی اللہ کریم نے تفصیل بیان فرمائیے اللہ فرما دے واجاہدو فی سبیلی ہی میں اللہ دے نا دے جہاد کرو تا اللہ دے وسیلہ تے قرب نصیب اس نے مولوی جہاد کرے اندھا ہے جتاں پکیاں پکیاں دے مولوی حاضر ہوندھا ہے یہ میں ہے کے نہیں نا اس واسے اللہ پاک فرما دے کہ اگر آکے میرا قرب حاصل کرنے میرے قرب جوار دے اندر اگر آکے رامنے تا والا سب تُو پہلا فریضہ اے کر جو اللہ دے نا دے جہاد کر جہاد کر تے سب تُو پہلا جہاد شروع ہوندھا تا اپنے نفس کو شروع ہوندھا ہے بات سمجھے یہ کی نہیں آئی ہیک دن جہاد ہے نا تلوار اللہ مشرق نہ لڑنا ہیک سب تُو وڈا جہاد ہے اپنے نفس نہ لڑنا جنا تینو غلط خیش دے ہوتے اکتاوے تو اس ٹیم اس دن سب تُو پہلا نفس نال جہاد ہی یہ ہوندھا ہے بات سمجھ آ رہی کی نہیں آ رہی ٹیم تو نہیں ختم ہو گیا اچھا چھوہو میں تو سمجھے بھی شاید نیڑل آ گیا کام چلو خیش توجہ کرو اللہ کریم فرما دے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اللہ کریم دے را دے ہوتے جد و جہد کرنا اللہ کریم دے نہ دے ہوتے جہاد کرنا یہ وسیلہ ہے یعنی بندہ اللہ دے زیادہ قریب ہوندہ ہے اس وقت مقام محمود کو اللہ کریم نے وسیلہ کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جڑے ویلے معزن ازان دے ہوئے تو وہ جہاں کلمہ بھی وہ دے نال نال آدے گیا کرو وال جڑے ویلے معزن ازان ختم کرے تمہیں محمد الرسول اللہ دے درود بھی بھیجیا کرو وال اس ربادہ کیا کرو اللہم رب حاضی دعوت داما وصلات القائمہ آتے محمدہ نل وسیلت والفضیلہ واباسوں مقام محمودہ اس مقام محمودہ جڑا میرے نال اللہ کریم نے وعدہ کیتا ہے اس واسطے انہاں دعا کیتی کرو جو اللہ کریم میں محمد الرسول اللہ انہو عطا فرما دے یعنی اللہ دے قرب جوار دا نا کیا ہے وسیلہ اللہ دے قرب جھا حاصل کرنی انہاں دے نال قریب ہماندہ طریقہ کیا ہے سب تو پہلے اطاعتیں والفرائض ہیں پھر واجبات ہیں پھر سننے انہاں دے اوٹے عمل جس بندے بھی کیتا ہے سمجھو اللہ دے قریب ہو گیا ہے جس دے اندر چیزیں کوئی نہیں سمجھو کہ اللہ دے او بندہ قریب کوئی نہیں اچھا پھر اللہ پاک فرما دا ہے کہ میرے قرب دا ذریعہ کیا ہے واجاہدو فی سبیل ہی میں اللہ دے نا دے اتے جہاد کرو جدو جہد کرو لڑو اتھاں تا مولوی لڑا واسطے تیار کوئی نہیں جڑے بابے آلے تے سوکے تے آسان طریقے ہیں او مولوی صاحب نے اپنا گئی دن بات سمجھ آ رہی کی نہیں آ رہی اگے پھر جا کے دیکھو اللہ 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 کریم فرما دا ہے اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اگلی آیت ان اللہذین کافروا لہو انہ لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہو وماؤہو اللہ فرما دا ہے اے میرے پاک پیغمبر جیڑے بندے ڈکیٹیاں کر کے یا میں اللہ دے اس فرائز واجبات خلاف کر کے مال کٹھا پہ کریں دن انہوں نے خوش خبری دے میرا پاک پیغمبر او لوگو جڑا دین کی آمد تو اس وقت اللہ کریم فرما دے جتنا کچھ دنیا دے اتے موجود اس نہ لوں ماہو ڈبل کر کے میں اگر اتنا دین کی آمد ایک بندے نو دے دے تے او بندہ کے جو اللہ سہیا اے ساری دنیا بھی گھن گن اس دنیا دا ڈبل بھی میرے کو لوگ گھن گن تے میرے اتوں اپنے عذاب نو ہٹا چھوڑتے میں نو جہنم میں جو نکلن ڈے اللہ کریم فرما دے تا اس وقت اے بندہ کھدے جہنم میں جو نکل سگدہ کوئی نہیں تا تا اللہ کریم فرما دے او تے انو مال کٹھا کرن دی ضرورت کوئی نہیں چوریاں کر کے ڈکیٹیاں مار مار کے رہا زنیاں کر کر کے اگر ایو جیاں مال کٹھا کرن کو لو آہ میرا گر وسیلہ تلاج کرنائی میرا قرب و جوار جے گر آکے حاصل کرنائی تا واتا میں اللہ نالی ہو جاں عمل کرنا تیرا کام میں تے اپنے قرب و جوار دے دے منا میں اللہ کریم دا کام میں او جدا فران دے ہاتھ وی چلگن والی مائی سنف نازک مائی جدا اس نے اس عمل کی تا پہ غمبر دی اطاعت کی تی جدا اس نو میں جیندیاں بہشتے برین وی کھا سگدان تے اس وی میں نو آکے کی اللہ پاکا میں نو ہور کہیں شیدی ضرورت کوئی نہیں محال بھی میرے لگے گئے میرا امن بھی لگا گیا میرا سکون بھی ختم ہو گیا مگر میں ہونہ دیا ابن لیندہ کا بیتاں فیل جنہ او میں نو اپنے گواڑ کو کوٹھا بنا آکے چاہ دے بھئی تو اس کاشے منگی بھی اس ویسے اللہ فرما دے ہر شید ہائی رہے ویسی دین کیامت دے جیڑے شیدو تے کو مانے اگر ڈبل کر کے بھی تو میرے درباری دے میں تا بھی منظور ہو سکتی اچھا اے دی سزا بیان کر کے اگر فوراں اللہ پاک نے انہ لوگوں دی سزا بیان فرمائی جیڑے لوگ چوری کرنے اوہن ڈکیٹ تے اگر کون ہیں چور چور اصل سراکہ آدن کے چھوپ کے کسی چیز مطلب ہے لیلونا چوری کرنا چھپاونا کسی چیز چھوپ کے کسی چیز جیڑا مال محفوظ ہوئے چوکی دار ہوئے گھر ویچ محفوظ ہوئے اس مال دی چوری کرنے والے دے بارے شریعت کی آخ دی جیڑا مال محفوظ نہ ہوئے غیر محفوظ ہوئے اوہ دے اتحاد تھا نہیں کٹنا باہ سمجھ آ رہے گا نہیں آ رہے اللہ اللہ دیکھ انہوں کہ بھئی لوگ اس طریقے میں المال کٹھا کردن مگر خدا دے قرآن نے کیسی ہی کہ کڑی شرط لگا کہ اس چیز انہوں حرام قرار دے دیتا ہے بھئی یہ مال تیرے کام آمنا کیے کرے سیں انہوں کٹھا کر کے کوئی دامدہ پتہ ہی اس واسطے آ نیکیاں کرتو اللہ دا قرب حاصل کر جدہ اللہ دا قرب حاصل کرے سیں تو اس وقت اللہ پاک فرماندہ ہے کہ تینوں ساریاں نیمتہ نال میں اللہ کریم دن کیامت دے مالا مال کر دے سا ویکھ لاؤ اللہ نے تان نال فوراں دنیا دی مثال اس واسطے دیتی ہے اللہ فرماندہ ہے بندہ جتنے بھی نقصان کرندہ تو صرف پیسہ کٹھا کرنے سارے کام کر دے نا حالانکہ ایک مسلمان آدمی کو اللہ دی زاد دے اتے یقین ہونا چاہید ہے کہ اے اللہ تیری اجازہ تو بغیر تسکہ پترہ بھی درخت تو نہیں ڈھائے سکتا میں اگر جتنے بھی قدم روزی واسطے اٹھا ہوا کہ اے پلاٹ بھی میرا ہوئے اے کوٹھی تے جہاز بھی میرا ہوئے اللہ فرماندہ ہے جیسا مقدر کیتا تو ضرور تے نو ملوئی سی اگر اسا مقدر نہیں کیتا تو ہیک نہیں تیرے نال ستر آدمی ویرال بنیے تو سا ہیک پترے دے بھی کدے مالک بانا سکتے جہرہ کچھ واتوی توڑے مقدر کرنے تا کہیں کرنے اس واسطے جیویں وہ کہیں آکے آئی نا کہیں دور دی گالے کے ایک مسلمان بندہ آئی تے اپنے پتر کو نال لاکے تے چوری کرنے ویندے پین ایک کراڑ دی کہیں دی چوری کرنے ویندے پین کراڑ دی چل دیاں چل دیاں جلے سفر کر دے رہے تے مسلمان پیو اپنے اس مسلمان پتر نو پیاد ہے کہ جیڑا اے سامنے دیوہ نہیں بلدہ پیاد اس گھارت دے اندر میں کی نہیں ستر واری چوری کی تھی کھلا اس کی راڑ دی اگو پتر پیاد ہے اب با جہن دی ستر واری چوری کی تھی دیوہ تا واتوی اس دا بلدہ پیاد جہن دی تکار کے تیرے گھار تا واتوی نہیں بلدہ نہیں سمجھے یہ گال دی جہن دی چوری ستر وار کی تھی دیوہ تا واتوی ہوندہ مگر جتا تو مال لے کے ہیں اس ساڑھے گھار تا دیوہ ہی کو نہیں بلدہ پیاد اس واسطے اس چوری آلے مال لذت نہیں سکون نہیں عبادت قبول نہیں بندے دی جتنی بھی محنت کر گئے انہیں جب تک اپنا مال نو حلال تے پاک نہ کرے سی سمجھا دی پی ایک نہیں آدی بھائی اللہ کریم نے فرمایا اللہ پاک نے دو بندیاں دا ذکر کیتا ہے چوری کرن والا مردو یا چوری کرن والی عورت ہوئے چوری کرن والا مردو یا چوری کرن والی عورت ہوئے تا انہا دوہاں دیوے چون جے گھر ہیک ہوئی چور پکڑی جوانجے اپنے دلائل تے سبو دے نال والا ان کی تا کرو دا ایک سجا ہاتھ جڑے تا ہو گٹھنے کولو اللہ کریم فرما دے کٹ دیتا کرو جے دو دا ہاتھ کٹی جوانجے والا گھر دو جے واری چوری چکرے تا والا دو جا ہاتھ کٹ دے ہو والا جے گھر تری واری کرے تا والا تے کلات جڑی کو پیرے اور دا کٹ دے ہو والا گھر مفسرین لکھ دے جا چلو اتنے تاکویے گھر باز نہیں پیاندہ تا والا ہو رو دلات نہ کٹو بالکہ اس نو کہے دے اندر باندھ کر دے اتھا ہی پیار ہے ونجے جے تونے توبہ نہ کرے سا چیز تو اتنے تاکو نو کہا دے ہو چون نکلنہ پیدے ہوئے آئے اللہ کریم فرما دے چوری کرن والا مرد ہوئے چوری کرن والی عورت ہوئے اتنا جرم سنگین ہے اتنا بڑا جرمے جو اللہ کریم فرما دے فاکتا ہوا ایدی اوما انہ دوہاں دا ہاتھ کٹ دے ہو عورتیں تاں بھی او دا ہاتھ کٹ دے ہو مردیں تاں بھی او سو دا ہاتھ کٹ دے ہو اے اللہ جڑے باد مزہ بن مطا ہوا کھن کے ظالمانہ حکومے مطا ہوا کھن کے واشیانہ حکومے سلام پیا دیندہ ہے اللہ کریم فرما دے جدا کہیں دا پورے نال مال بنے ہویا چوری تھی ونجے پتہ اسنو لگ دے کہ یارو میں کیویں مال کا ٹھا کیتا ہے میں کس طریقے نال کمایا ہے چور آیت حکمنٹ دے اندر چوری کر کے لگا گیا ہے اچھا اللہ پاکا جڑے بے لیا گو اگر مشرق سوال کریں بد مذہب سوال کریں اسلام کو نامنن والے سوال کریں جو اے میاں ظلمانہ حکومے واشیانہ حکومے سلام دے اندر ہاتھ کٹ دیمنا تو اگو اللہ کریم نے با سمجھا رہے کی نہیں آرہی اچھا اللہ سہیاں کیا اللہ کریم نے فرمایا اللہ کریم فرما دے اصل دے اندر جڑاو دا چور عورت دا ہاتھ کٹایا جا رہے اس چوری کرن والے مرد دا ہاتھ کٹیا جا رہے اصل دے اندر انہاں پچھلیں وست عبرت دا مقام پہ بڑھائی نہیں ہے یہ میں چورت کر کے کوئی چوریا نہ کرے اندر جڑا خان دان دے اندر جڑا قبیلے دے اندر جڑا معاشرے دے اندر ایک نام رہا دا ہاتھ کٹیج گیا ایک چور اور رہا دا ہاتھ کٹیج گیا تو پچھلیں سارے انہو سبک ملو جنہے یہ میں چوری دے مقام دے اندر وہ ہاتھ کٹائی ودے سے تری کے نال سادہ بھی ہاتھ کٹیا وئی سی تو کدائیں کوئی جورت بھی نہ کرے سی چوری کرن دی تو اڑا امن آمن بھی قائم ہو ونجنائے بعد امنیاں بھی ختم ہو جمنیل تو اڑے مال بھی محفوظ ہو جمنیل تو اڑے مال تا محفوظ کوئی نہیں جو اسلام والا قانون تو ساپنے اتنافذ نہیں کیتا کوئی گال سمجھان دی پھئے کی نہیں آدھی پھئی تو جو یہ آج تمہیں کوکی میں رسے ہوئے یا ستے ہوئے لگ دیو یا مسئلہ نمہ چلدہ پھر میرے خیالے اچھا ایک حدیث چاہ پھو سننے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اکھو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے تھے یہ کو قرآن دی مثال نال سمجھائی ونیا وال حدیث بیان کر دیئے ہیں اللہ کریم نے فرمایا نقال من اللہ اساں اسو بندین و عبرد مقام بنا من واسطے میرا پیغمبر ایساں قانون نازل کی تے تے نال فرمایا واللہ عزیز حکیم جیڑی عزیز و حکمت غالب وہ جان دے یہ جہیں اور کوئی جان سکتا کوئی نہیں اللہ اپنی حکمت دے تکہ زینا لاکھے آئے کہ جنا چور دا ہاتھ کٹ دے سوتا نقال من اللہ انہاں پچھلیں واسطے عبرد مقام بنوئی سی جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دے بارے دے اندر اللہ کریم نے فرمایا جنا امت سوار بن گئی تے بندر بن گئی اللہ فرما دے انہاں نو بندر تا ہی بنایا تاکہ نقال انہاں پچھلیں واسطے عبرد بناؤں جیڑے اللہ دے قانون دے خلاف ورزی کردین اللہ انہاں دیاں شکلن تک بھی سلامت نئی رہوان دیندہ تے ہی تھا جدہ چور پکڑیا جاوے جدہ چور کرن والی عورت بھی پکڑی ونیے اندھی رہو ریعت نکیتی کرو بھامے میاں کوئی اچھے خاندان دی ہوئے بھامے کوئی چھکے خاندان دا بھی کیوں نہ ہوئے اندھا جدہ ہاتھ کٹ دے سو پچھلیاں ساریاں واسطے عبرد نشان بانوئی سی تھکے تا نہیں بیٹھے ایک کو قریش خاندان دے قبیلے دی عوراتے اس نے جناب کہیں وقت دے اندر چوری کر گی دی اندھا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلو آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر نے اس دے ہاتھ جاری کر دیتی کہ دا ہاتھ کر دیتا جاوے جیرے والے سارے قریش انہوں پتہ لگا کہ یار قریش خاندان بدنام پہا تھیں دے انہوں کیوں نہ ہوئے جو کوئی سفارش لڑا ہوں جیرے محمد الرسول اللہ تکا پڑ جاوئیے کیے کریے سفارش سارے لوگ کٹے ہو کہ محمد الرسول اللہ دی خدمت دے اندر آن دے دے ثابتو پہلے ویک دن کہ محمد دا قریبی بندہ تلاش کریے جو محمد سونے دے زیادہ کیڑا قریبے واتوناک یار حضرت اسامہ جڑا نبی علیہ السلام دا پترے لا بنا ہویا ہے نبی سہین دا پتر بنے ہویا ہے اس کو وان کی آدھیں کہ یار تو چکر سفارش کریں اگر اس خاندان دی اور اگر ہاتھ کٹیج گیا تو ساڑے پھلے راندہ کاخوی کوئی نہیں جیڑے ویلے حضرت اسامہ کو نائیہ گل کی تھی تو اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ فرماما لگے تو انہوں کوئی پتہ ہے کہ کوئی نہ جیڑیاں پچھلیاں متاوی تباہ تے برباد ہوئی ہیں صرف اس سے وجہ تو ہوئی ہیں کہ جدا کوئی امیر گن بندے چھوڑی چکریا تو انہوں بچا چھوڑیں دے جدا کوئی غریب اتنے لگ تو دے ہوتے حد جاری کر دیندے تو دے ہوتے اگر اس مقام دے ہوتے آکے میں محمد دی دی فاطمہ جی بھی چوری کریں دی میں نو اللہ دی زاد دے کا سمیں میں یہ حد جاری کر دیندہ ریایت کوئی نہ کریں دا میں نو دوسائی اس بار دے اندر آگائے وہ حد قیم کراؤن واسطے تاکہ میں محمد الرسول اللہ عدل دے خلاف کر دے میں محمد الرسول اللہ اللہ دی حد ترور دے میں تا حد دا دے ساون واسطے آیاں میں عدل تے انصاف دے نمونہ بن کے آیاں میں محمد الرسول اللہ جدا میں ایک کا مچا کیتا پی چھوم مد پھلے کے رائے اس واسطے اللہ کریم تعلیم دیندہ ہے بھاویں میاں کوئی چھوٹے خاندان دا ہونے بھاویں کوئی وڈے خاندان دا ہونے بھاویں کوئی اچھے نصب والا بھی کیوں نہ ہوئے بھاویں کوئی میاں امیر ہوئے بھاویں کوئی غریب ہوئے جدا چوری کر گنے او مرد ہوئے یا عورت ہوئے اندہ ہاتھ کاٹ دی تاونے جدا ہاتھ کاٹ دے سو تا پورے معاشرے واسطے او سبق بانجنہ ہے اگا اندہ واسطے کوئی بندہ چوری کرنے واسطے جورات نہ کرے بھاو سمجھئے کی نہیں آئی اس واسطے اللہ پاک فرماندے لوگ آسانا کہ یار ظلم ہے اللہ آدھا ہے یہ ظلم نہیں بلکہ تھوڑے عزتنو محفوظ کرنے واسطے یہ کام میں جیڑے ویلے ہیک بندہ کئی ہیک چیز جاہ ویندہ سارے محلے تڑپا ہوندے کی نہیں ہوندہ وہ سارے کھروا کاٹے کے نکلے ودے ہوندے یا کہ نہیں نکلے ودے ہوندے نکلے ودے ہوندے نا تو سارے پریشان ہوندے اندہ یار ڈاند کھول گیا مجھ کھول گئی جدا ہی ہو جائیں ہیک حرامی دا ہاتھ کٹیج ویندہ اسلام دے مطابق تو آڈیاں کھولے آم منجی چرے نا کھولے آم تھوڑا معاشرہ تو ہر چیز تھوڑے سامنے پئی ہو گیا کوئی بندہ جرت تک بھی نہ کریا اے آج ساریاں جرتاں تاں ہوندیاں پئی ہیں پھر آدن کے موٹر وید دوتے اے مسئلہ ہو گیا ہے فلانے روڑ دوتے اے مسئلہ ہو گیا ہے اللہ کریم فرماندہ ہے جیڑا قانون میرے محمد الرسول اللہ نے بیان کیتا ہے میں اللہ عزیزاں میں اللہ غالب حکمت والاں جب تک اس دے مطابق زندگی بسر نہ کرے سو اتنے تک تُساں بد امنی دا شکار رہ سو امن تاریفیج کدہ ہی پیدا نہیں ہو سکتا یہ ٹائم آگے چلو ٹھیک ہے اللہ عمل دی توفیق دے